دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv سبسکرائب tag tv یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹفیکیشن پٹن کینیڈا میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاقتیں دس ہزار سے تجاوز کر گئیں آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو ستاسی ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس میں مسلسل اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے کینیڈا کے اکثر شہری کرونا وبا کی دوسری لہر کے دوران یا آئندہ سال انتخابات نہیں چاہتے ایک سروے کے مطابق سنتالیس فیصد لوگوں نے اس دوران الیکشن کی مخالفت کی اس سروے میں تئیس سے پچیس اکتوبر تک پندرہ سو تئیس افراد نے حصہ لیا جی ٹی اے میں اس موسم سرما کی پہلی مگر معمولی برباری سے موسم سرد ہو گیا جبکہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ شدید سرد موسم کے سبب ہیلوگین کی سرگرمیوں میں بھی کمی آ سکتی ہے ٹرنٹو کے پیئرسن ائرپورٹ پر باہر ممالک سے آنے والوں کا کرونا ٹیسٹ ہوگا پریمیر ڈک فورٹ کا کہنا ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہونے پر ٹرنٹو میں وارس ٹیسٹنگ پروگرام لاغو کیا جانا چاہیے کینیڑا بھر میں فیلحال دوسرے ممالک سے آنے والے افراد چودہ دن تک کرنٹینہ میں رہنے کے پابند ہیں ترکی کا فرانس کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان فرانسیسی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ترکی ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دینے سے باز رہیں بھارت اور امریکہ کے مابین حساس سیٹیلائٹ معلومات کے تبادلے کا محایدہ تے پا گیا جس پر پاکستان نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے امریکی سیکیریٹری خارجہ اور سیکیریٹری دفاع کے دورہ بھارت کے دوران خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے رسوک کو روکنے کے لیے دفاعی مذاکرات ہوئے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چار کروڑ تنتالیس لاکھ انسٹھ ہزار اناسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں گیارہ لاکھ تہہتر ہزار آٹھ سو اور تیس ہو گئیں ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ نائن زرو فائیو نائن فائیو سکس 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 نائن نائن پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پروبلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ نائن زرو فائیو نائن فائیو سکس سکس نائن نائن پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کنیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاو کا سلسلہ جاری ہے جس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کنیڈا بھر میں رپورٹ ہونے والے کیسز میں سے اسی فیصد کیسز اونٹیریو اور نوے فیصد آمباد کیو بیک میں ہوئیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنیڈا میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں دس ہزار سے تجاوز کر گئیں کنیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاو کا سلسلہ جاری ہے جس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کنیڈا بھر میں رپورٹ ہونے والے کیسز میں سے اسی فیصد کیسز اونٹیریو اور نوے فیصد آمباد کیو بیک میں ہوئیں آخر اطلاعات کے مطابق کنیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ بائس ہزار آٹھ سو ستاسی ہو گئی کنیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار ایک ہو گئیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں کرونا کیسز کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ سو پچاسی ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 6172 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 72,051 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,103 ہیں البرٹا میں 26,155 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 309 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں 13,588 افراد میں کرونا وائرس کی تذیب ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 269 ہے لیجر کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں پتا چلتا ہے کہ 47 فیصد ووٹرز چاہتے ہیں کہ اگلے انتخابات 2023 کے موسم خضا میں ہوں یعنی آخری انتخابات کے 4 سال بعد اور 10 فیصد افراد چاہتے ہیں کہ 2022 میں انتخابات ہوں مزید اعوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بیشتر کینیڈین کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران یا اس سے بھی اگلے سال وفاقی انتخابات نہیں چاہتے ہیں لیجر کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں پتا چلتا ہے کہ 47 فیصد ووٹرز چاہتے ہیں کہ اگلے انتخابات 2023 کے موسم خضا میں ہو یعنی آخری انتخابات کے 4 سال بعد اور 10 فیصد افراد چاہتے ہیں کہ 2022 میں انتخابات ہوں اس سروے میں 23 سے 25 اکتوبر تک 1523 افراد نے حصہ لیا لیجر کے ایگزیکیٹیو نائف صدر کرسچن بارک نے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ وبائی امراض کے تناظر میں شاید قدرتی یا معمول کا ردعمل ہے 25 فیصد جواب دہندگان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں اگلے موسم بہار اور اگلے موسم خضا میں جبکہ 18 فیصد کا کہنا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے کیوبیک میں 50 فیصد جواب دہندگان اور انٹیریو میں ان میں سے 51 فیصد افراد چاہتے ہیں کہ لیبرز 2023 تک حکومت کریں جبکہ البرٹا میں 42 فیصد اور منی ٹوبا اور سسکیچوان میں 36 فیصد افراد اگلی موسم بہار میں ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ماہرین موسمیات کی جانب سے منگل کے روز برفباری کی کوئی پیش گوئی نہیں کی گئی تاہم میڈیا ریپورٹ میں جی ٹی اے کے شمالی علاقوں میں اسے اس موسم کی پہلی برفباری کے طور پر بتایا گیا تھا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جی ٹی اے میں اس موسم سرما کی پہلی مگر معمولی برفباری سے موسم سرد ہو گیا جبکہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ شدید سرد موسم کے سبب ہالوین کی سرگرمیوں میں بھی کمی آ سکتی ہے ماہرین موسمیات کی جانب سے منگل کے روز برفباری کی کوئی پیش گوئی نہیں کی گئی تاہم میڈیا ریپورٹ میں شہر کے شمالی علاقوں میں اسے اس موسم کی پہلی برفباری کے طور پر بتایا گیا تھا جمعیرات کی شام شہر میں بارش اور برفباری کا امکان ہے اگرچہ یہ یقینی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ جنوبی آنٹیریو معمول سے زیادہ سرد رہا ہے ٹرانٹو اور ہیملٹن سمیت کچھ بڑے شہروں میں کم درجہ حرارت جمنے سے نیچے نہیں آیا ہے جمعے کے روز شہر میں دھوپ اور سرد ہوا کے سبب موسم ملجلہ رہے گا جبکہ رات میں درجہ حرارت منفی تین تک جا سکتا ہے جمعی کے بعد سب سے کم درجہ حرارت ہوگا کیلگری میں دو نومبر سے شروع ہونے والے اس پروگرام میں رضاکار اور بین الاقوامی سیاہوں کی آمد کے موقع پر ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا ٹیسٹ ریزلٹ نیگٹیف آنے کی صورت میں وہ کچھ پابندیوں کے ساتھ کرنٹینہ چھوڑ سکیں گے جبکہ انہیں دوسرا ٹیسٹ چھے یا سات دن بعد مل جائے گا اس حوالے سے مدید جانتے ہیں آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے پیرسن ائرپورٹ پر کرونا ٹیسٹنگ پروگرام میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ پائلٹ پروجیک کامیاب ہونے پر ٹرانٹو میں وائرس ٹیسٹنگ پروگرام لاغو کیا جانا چاہیے جیسا کہ کالگری میں ہونے چاہ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاو کو روپنے اور اس کے علاج کے لیے نئے جدید طریقوں اور سرگرمیوں کی تلاش میں ہیں پریمیر ڈک فورڈ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ میں ہمیشہ دنیا بھر میں دیکھنے اور ہر جگہ سے بہترین نظریات لینا پسند کرتا ہوں چاہے وہ البرٹا یا دنیا کے دوسرے خطوں میں ہی کیوں نہ ہوں اور ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ کیا کام کرتا ہے اور کیا کام نہیں کرتا کالگری میں دو نومبر سے شروع ہونے والے اس پروگرام میں رضاکار اور بین الاقوامی سیاہوں کی آمد کے موقع پر ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا ٹیسٹ ریزلٹ نیگٹیو آنے کی صورت میں وہ کچھ پابندیوں کے ساتھ قرانتینہ چھوڑ سکیں گے جبکہ انہیں دوسرا ٹیسٹ چھے یا سات دن بعد مل جائے گا ٹیسٹنگ الٹا لینڈ بارڈر کروسنگ پر بھی کی جائے گی کینیڈا بھر میں فیلحال دوسرے ممالک سے آنے والے افراد کو چودہ دن تک قرانتینہ میں رہنے کی پابندی ہے فرانسیسی وزیر داخلہ نے ایک انٹرویو میں پاکستان اور ترکی کے رد عمل کو خصوصی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ان دونوں ممالک کے پارلیمان میں فرانس کے خلاف قراردادوں کی منظوری فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے برابر ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فرانس میں غستخانہ خاکوں کی تشویر پر وہاں کی حکومت نے مکمل ڈھٹائی اختیار کرتے ہوئے پاکستان اور ترکی سے کہا ہے کہ وہ فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق فرانسیسی وزیر داخلہ نے سرکاری ریڈیو کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں پاکستان اور ترکی کے رد عمل کو خصوصی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان دونوں ممالک کے پارلیمان میں فرانس کے خلاف قراردادوں کی منظوری فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے برابر ہے واضح ہے کہ غستخانہ خاکوں سے مطالق فرانس میں حالیہ واقعات اور فرانسیسی صدر ایمنائل میخواں کے بیان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردگان نے فرانسیسی صدر کو دماغی علاج کا مشورہ دیتے ہوئے مسلمانوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ فرانسیسی مسنوات کا بائیکارٹ کریں امریکہ اور چین کے مابین تجارتی جنگ کے آغاز کے بعد سے مختلف سفارتی محاضوں پر کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے امریکی کمپنیاں بھارت کو سال دوہزار ساز سے اب تک 21 ارب ڈالر کے ہتھیار فروغ کر چکی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بھارت اور امریکہ کے مابین حساس سیٹریلائٹ معلومات کے تبادلے کا محایدہ تیپ آگیا جس پر پاکستان نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق امریکی سیکریٹری خارجہ مائک پامپیو اور سیکریٹری دفاع مارک ایسپر کے دورہ بھارت کے دوران خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے رسوخ کو روکنے کے لیے دفاعی مزاکرات ہوئے جس میں دونوں ممالک کے مابین اسکری محایدے تیپ آئے جن میں بیسک ایکسچینج اینڈ کوپریشن ایگریمنٹ پر دستخط کیے گئے ہیں اس محایدے کے نتیجے میں بھارت کو امریکہ کے اسکری سیٹلائٹس اور ٹوپو گرافیکل ایمیج جیسی ٹیکنالوجیز تک رسائی حاصل ہو جائے گی واضح ہے کہ امریکہ اور چین کے مابین تجارتی جنگ کے آغاز کے بعد سے مختلف سفارتی محازوں پر کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے امریکہ کی جانب سے تائیوان کے ساتھ مراسم بڑھانے اور ہتیاروں کی فروغ کے ساتھ ساتھ جنوبی بحیرہ چین ہانگ کانگ اور انسانی حقوق سمیت کئی محاز پر دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں دوسری جانب لداخ میں کشیدگی کے باعث بھارت اور چین کے تعلقات انیس سو باسٹ کی جنگ کے بعد کشیدگی کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ ہمالیائی خطے میں دونوں ممالک کے ماں بین تصادم کے بادل بھی منڈا رہے ہیں دفتر خارجہ کی جانب سے بھارت امریکہ محایدے پر جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان مسلسل بھارت کو جدید فوجی ساز و سمان معلومات اور ٹیکنالوجی کی فراہمی کی صورت میں جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو درپیش خطرات اجاگر کرتا رہا ہے واضح رہے امریکی کمپنیاں بھارت کو دوہزار ساتھ سے اب تک اکیس ارب ڈالر کے ہتھیار فروخت کر چکی ہیں اور طویل عرصے سے امریکہ بھارت پر عسکری استعمال کے لیے حساس معلومات کے تبادلے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا کرونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تینیس کروڑ سے دائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ بتیس ہزار ایک سو ایک افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد نوے لاکھ انتالیس ہزار ایک سو ستر ہو چکی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل زخف اجاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چار کروڑ تینٹالیس لاکھ انسٹھ ہزار اوناسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں گیارہ لاکھ تہتر ہزار آٹھ سو ارتیس ہو گئیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں ایک کروڑ چھ لاکھ تہتر ہزار دو سو نو مریض اسپطالوں قرانتینہ ملاکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں جن میں سے اسی ہزار تین سو پچانوے کی حالت تشویشناک ہے جبکہ تین کروڑ پچیس لاکھ اٹھائیس مریض سہتیاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ بتیس ہزار ایک سو ایک افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد نوے لاکھ انتالیس ہزار ایک سو ستر ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے ایک لاکھ بیس ہزار چومن حلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد انناسی لاکھ نوے ہزار تین سو بائیس ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ ستاون ہزار نو سو اکیاسی زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد چون لاکھ چالیس ہزار نو سو تین تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کولموات چھبیس ہزار نو سو پینٹس ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد پندرہ لاکھ تیرے سٹھ ہزار نو سو چھتر ہو چکی ہے سعودی عرب اسی پہرس میں تیسے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولموات پانچ ہزار تین سو اٹالیس ریپورٹ ہوئی ہے جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ چھالیس ہزار سنتالیس تک جا پہنچی ہے تیگ ٹی وی کی نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہی ہے تین ان ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی اپ ڈیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe تیگ ٹی وی